خیرات سچ مچ ہے کہ نہیں یہ سیکھیں گے خیرات بائبل کہتی ہے کہ محتاج کو دی گئی امداد کو خیرات کہتے ہیں محتاج کو دی گئی امداد کو خیرات کہتے ہیں charity is the aid or help that is given to someone who is in need یہ بھیک نہیں ہے بائبل میں لفظ خیرات استعمال ہوا لفظ خیرات بائبل میں تحفہ یا بخشش یا امداد یا مدد کے طور پہ اسے استعمال کیا گیا ہے یہ gift ہے it's a gift it's a grace یہ کوئی احسان ایسا نہیں کہ کوئی مانگ رہا ہے بھیکاری ہے تو آپ اسے دے رہے ہو خیر کی جمع ہے خیرات عربی لفظ ہے خیر سواہ الخیر in arabic good morning when we wish someone اسے کہتے ہیں اس کی خیر مانگنا کسی کی بھلائی مانگنا کسی کے لئے اچھا چاہنا اسے کہتے ہیں خیر مانگنا کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو کہتے ہیں اس کے ساتھ خیر کرنا خدا تیری خیر کرے اس خیر کو جب زیادہ خیر ہو جائے تو اسے خیرات کہتے ہیں یہ تحفہ ہے یہ بخشش ہے یہ مدد ہے it's a gift it's a grace it's a help یہ کسی کے خیر کے لئے جب آپ کچھ دیتے ہو کوئی مشکل میں ہے کوئی ضرورت مند ہے someone is in need and you give him or her something for his or her good for the betterment of someone who is in need when you give something that is charity that is grace that is a gift اور خدا کا کلام میں جب اس کے لئے توفہ یا بخشش یا مدد یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں تو پھر ہماری سوچ بدل جانی چاہیے پرانے اہدنامے کے عبرانی میں اور نئے اہدنامے کے یونانی مطن میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کا ترجمہ خیرات ہوا اردو میں ان کا اصل معنی ہے توفہ بخشش gift ایسی چیز کسی کو دینا کسی کو ضرورت ہے لیکن وہ اسے خود حاصل نہیں کر سکتا اس کے پاس یہ توفیق نہیں کہ وہ اپنی ضرورت خود سے پوری کر سکے اور آپ کے پاس توفیق ہے جب آپ توفیق رکھتے ہیں دوسرا توفیق نہیں رکھتا اس کے پاس کوئی حصیت نہیں ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کی اور آپ یہ توفیق یہ حصیت رکھتے ہیں اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہے خیرات یہ ہے اس کی خیر چاہنا اس کی بھلائی چاہنا اس کی مدد کرنا اس کو توفہ دینا اور جب آپ کسی ضرورت مند کو کچھ اپنے پاس سے دے دیتے ہو تو بائبل اسے کہتی ہے there's a gift توفہ واپس نہیں لیا جاتا gift is not expected to be turned back خیرات خیر کی جمع ہے بھلائی کے لیے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ جو کچھ دیتے ہو وہ خیرات ہے وہ توفہ سمجھ کے دو اس کے بدلے کچھ نہ چاہو we christians are commanded to do charity ہم مسیحیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے خیرات کرنی ہے بائبل میں اسے arms giving یا charity دونوں طرح سے لفظ استعمال ہوا ہے حکم ہے ہمیں مسیح خدا مند نے کہا ہے کہ اپنا سمان جو کچھ تمہارے پاس ہے مال جائداد اسے بیچو اور خیرات کرو ہمیں بہت سی دولت اکٹھی کر کے ہماری دس سال کی روٹیاں روز کی روٹی we are asked to pray for the daily bread لکہ کی انجیل ہے بار ماں باب تین تیس ویان جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خیرات کرو دو ضرورت مند کو دو اور یہ تمہاری طرف سے توفہ ہو بخشش ہو مدد ہو کسی کی احسان نہ ہو کرز نہ ہو کارے میں ہے اکثر ہم پڑتے ہیں جی خدا خوشی سے دینے والے کو جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا یہ خدا کو دیئے ہوئے حدیع دی یکی کی بات نہیں ہے ہم اس آیت کو جوڑ لیتے ہیں خدا کے گھر میں دیے جانے والے حدیع نظران دی یکی سے گوھر سے پڑ یہ لکھا ہے کہ کلیسیہ نے دوسری کلیسیہ کی مدد کے لیے جو کچھ اکٹھا کیا ہے اس میں اگر کوئی تھوڑا بوئے گا تو تھوڑا کاٹے گا اگر کوئی خیرات کے کام میں دوسرے ضرورت مند دے گا وہ زیادہ کاٹے گا نومہ باب پورا پڑیے صرف اس دینے کے بارے میں ہے کہ جو ضرورت مند ایمانداروں کے لیے ہے یہ دوسرا کرنٹیوں آٹھ مار نومہ باب دونوں باب ہیں یہ اس حدیعے اس نظرانے اس چندے اس کلیکشن اس فنڈ کے بارے میں ہے اس خیرات کے بارے میں ہے جو ضرورت مند محتاج ایمانداروں کے لیے کیا گیا ہے یہ حکم ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم دان کریں خیرات کریں بھلائی کے لیے تحفے کے طور پر اور بائبل میں خیرات اور خدا کی عبادت کا ذکر ایک ساتھ ملتا ہے اکٹھا مسیح خدا مند نے سکھانا شروع کیا اپنے راستوازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو روزہ اور دعا اور اس سے پہلے خیرات کے بارے میں فاسٹنگ پریئر اینڈ آمز گیونگ چیارٹی ان کو اکٹھا ایک جگہ بیان کیا ہے یسو نے ایک ساتھ جوڑ دیا اس نے اور عمال دسویں باب اور پہلی چار آیات کرنیلیس کے بارے میں ہے وہ خدا کی عبادت بھی کرتا ہے اور خیرات بھی کرتا ہے اور اس کو کہا گیا خدا نے یاد کیا ہے اس کے حضور تیری دعائیں بھی پہنچی ہیں اور تیری خیرات بھی پہنچی ہے عمال چوبیس واباب اور گیارویں سے اٹھارویں آیت تک پولوس رسول خود بتاتا ہے میں یرشلم میں گیا کیا کرنے عبادت کرنے اور عبادت کی تشریف وہ کیا کرتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا تھا خیرات کرنا اور عبادت کرنا ایک ساتھ بائبل میں ان کا ذکر کیا گیا ہے شروع سے ابتدائی کلیسیہ نے ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو عبادت کا دن مقرر کیا تو پولوس رسول انہیں کیا تعلیم دیتے ہیں جب ہفتے کے پہلے دن تمہیں کٹھے ہوتے ہو تو وہاں چندہ اکٹھا کر لیا کرو پہلا کرنس سولمہ باب اور تیسری آیت میں کہا گیا وہ چندہ جو تم ہفتے کے پہلے دن اکٹھا کر رکھو وہ خیرات ہے وہ استعمال ہوگا خیرات کے لیے یعنی جب اس دن عبادت ہوگی عبادت کے لیے تمہیں کٹھے ہوتے ہو ادھر اکٹھے کیا کرو کیا وہ چندہ جو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہے وہ خیرات ہوگی اور خیرات کرنا بھی خدا کی عبادت کا ایک حصہ اور طریقہ ہے جب یسو نے اسے جوڑ دیا خیرات بھی ہے دعا بھی ہے اور روزہ بھی ہے ایک ساتھ ان کے بارے میں تعلیم دے دی ہے اور کرنیلیس کی عبادت وں تو یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے اور عبادت کا ایک حصہ ہے اور پولوس رسول نے کہا کہ جب کلیس آیا ہفتے کے پہلے دن اتوار کے دن اکٹھی ہوتی ہے عبادت کے لیے تو تم کچھ اکٹھا کر لیا کرو کچھ نہ کچھ اکٹھا کیا کرو کس لیے مقدسوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جب عبادت کے لیے آتے ہو تو اس میں یہ کام کیا کرو اس میں خیرات کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ دیا کرو تو یہ عبادت کا ایک حصہ بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے اور خیرات خدا کے حضور پیش ہوتی ہے یہ مت سوچئے کہ میں ضرورت من ہوں اور آپ نے خیرات کر دی مجھے بھیق دے دی نہیں مجھے آپ نے توفہ دیا ہے مجھے گفٹ کیا ہے آپ نے خدا کے دی ہوئی نعمتوں کو میرے ساتھ بانٹا ہے اس امید کے ساتھ نہیں کہ میں بدلے میں کچھ دوں گا بلکہ شکر گزاری کے طور پر دیا ہے خدا من نے دیا ہے اور اس میں سے میں خدا کے کسی بندے یا بندی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں تو وہ نظرانہ خدا کہتا ہے وہ ہدیہ وہ چندہ وہ خیرات وہ آپ کا ڈونیشن وہ گفت وہ توفہ وہ بخشش وہ گریس وہ ایڈ وہ ہلپ وہ امداد خدا کے حضور پیش ہوتی ہے آپ انسان کو نہیں دیتے امثال اندیس میں باب میں لکھا ہے جو مسکین کو کچھ دیتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اس کے اوپر کچھ خرچ کرتا ہے وہ خدا کو کرز دیتا ہے اور وہی سے اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے خدا اسے کرز سمجھ کے رکھتا ہے اس نے میرے کسی بندے یا بندی کو دیا ہے اب اس کی برکت دینا میرا کام ہے کرنیلیس کی خیرات کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب بھی کسی ضرورت مند کی مدد کے لئے کچھ دیتے ہو تو یہ سمجھو کہ ہم خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں خدا کے حضور یہ نظرانے کے طور پر توفے کے طور پر ذمہ داری سمجھ کر دے رہے ہیں قبول بھی وہی ہوگی جو خدا کے حضور پیش ہوگی باقی تو آپ کے ورطوں ہیں کہ آپ نے کسی کو سو دیا تو سو لے لیا کسی کے گھر مشکل آئی تو ان کو کچھ بھیج دیا اور واپسی جب آپ کے گھر میں ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی کچھ بھیج دیا یہ پاجی ہے یہ خدا کے حضور نہیں خدا کے حضور وہ ہے جو خدا کے راہ میں خدا کے حکم کے مطابق خدا کی خوشی کے لیے اس کی مخلوق کی مدد کے لیے کیا جائے اس سوچ اور نظریہ کے ساتھ کیا جائے کہ یہ توفہ ہے یہ گفٹ یہ گریس ہے یہ فضل ہے یہ بخشش ہے واپسی کی امید نہیں اور کسی پہ احسان خدا کی خدمت ہے خدا کا حکم پورا کرنا اس کی فرما برداری کرنا اس کی رضا اس کی خوشی کے لیے کچھ کرنا اس کو بڑا جان کر اس کے حضور کچھ پیش کرنا یہ ہے عبادت تو یہ خیرات بھی یہ چندہ بھی خدا کے حضور جب پیش کیا جاتا ہے اس امید اور خیال کے ساتھ کہ یہ کسی کے کی اور امانداروں کی بھی خدا کے لوگوں کی بھی خدا کی کی خدمت ہے خدا نے کوئی بینک رکھا ہوا ہے خدا کے نام کا کوئی بینک نہیں کہ جہاں سے آپ جا کے ایٹی ایم یا کوڈ لگاتے ہو پیسے آجاتے ہیں خدا کسی کو استعمال کرتا ہے وہ کسی کو بھیج دیتا ہے اس کے لوگوں کی بھی خدمت ہے کرنا چاہیے خیرات کا عجر خدا دیتا ہے انسانوں سے توقع مت کریں کہ ہمارا نام اونچہ لیا جائے 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 پیسہ دیتے اس کو سپورٹ کرتے اور لوگوں سے توقع نہ کریں خدا یسو نے کہا جب خیرات دیتے ہو تو غیروں کی طرح نہ کرو غیر قوموں کی طرح وہ اپنا عجر پا چکے خیرات کا عجر کہاں سے آتا ہے تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ عجر دیتا ہے خدا نہیں کہا فرشتہ بھیجا کرنیلیس تیری خیرات بھی خدا کے حضور پہنچی ہے اور میں اترا ہوں تجھے گائیڈ کرنے کے لئے تجھے رہنمائی دینے کے لئے پترس کو بول اپنے گھر میں تو عجر خدا کی طرف سے ہے دوسرا کرنتیو ہے اور اس کا نومہ باب ہے چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بخیرہ اس نے کنگالوں کو دیا اور اس کی راسبازی عبد تک رہے گی پس جو بونے والے کے لئے بیج اور کھانے کے لئے روٹی بہم پہنچاتا ہے وہی تمہارے لئے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا جب تم بیج بودوگے چیارٹی کا ڈونیشن کا گفٹ کا خیرات کا دکھاوے کے بغیر دو اپنے سامنے نرسنگے نہ پھنکواؤ اشتہار بازیاں نہ کرو اعلان نہ کرو دکھاوہ نہ کرو شو آف نہ کرو دینا ہے خدا کو ذہن میں رکھ دو کہ میں خدا من تیری خوشی کے لئے دے رہا ہوں تیری خدمت کے لئے دے رہا ہوں کسی کے کام آئے اور خوشی سے دو کئی لوگ چرچ میں حدیعہ صرف اس لئے دیتے ہیں کسی کام کے لئے بھی پادری صاحب نے ٹیوری ٹیٹ کی تی کوٹ کے آکھ آنے ذرا سانو انہ دفعون بھی کر دینا شہزاد صاحب نے بچو نہیں خوشی سے دو مجبور ہو کر نہیں دینا لاچاری سے نہیں دینا خوشی سے دینا ہے دوسرا کرنطی اور آٹھ ماں باب دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے اب اے بھائیو ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیا کی کلیسی پر ہوا کہ مسئیبت کی بڑی آزمائش میں ان کے بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا کیا حالات ہیں ان کے ہیں کیسی حالت میں مسئیبت اور سخت غریبی میرے پاس تو ہے ہی نہیں مارے گئے لٹے گئے ککھ بھی نہیں بچیا سخت غریبی میں اس کلیسی نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا دیکھ یہ پانچ آیت میں اپنے آپ کو پہلے خدا مند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے یعنی خدا کے خادموں کے سپرد کیا سخت غریبی میں انہوں نے اپنی سخاوت کو برہا لیا غریب ہے تو کیا ہوا کیسے دیا انہوں نے یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیسے دیا مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ کیسے اپنی خوشی سے اوہ بھئی پڑھو ہوتے صحیح ایک وہ مسئیبت میں ہے دوسرا وہ سخت غریب ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا اپنی حیثیت سے زیادہ مجبور ہو کے دیا خوشی سے دیا give generously خوشی سے دو فراخ دلی سے دو دل کھول سے دو غریبی کا رونا خدا کے آگے نہ رو کیونکہ وہ جو کچھ تم دوسرے کی مدد کے لئے دوگے وہ تمہارا وہ بیج ہے جو خدا کے حضور بویا جائے گا اور خدا اس کو پھلدار کر دے گا خیرات کا کام کیسے ہونا چاہیے اپنے آپی خود ہی اکیلہ اکیلہ بندہ کرے جا کے as a church ہم مل کر کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے نظرانے جو خیرات کے لئے ہیں جو دوسروں کی مدد کے لئے ہیں وہ چرچ میں لے کر رہو کلیسیا میں لے کر رہو خدا کے خادموں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سپرد کرو اور پھر وہاں سے وہ استعمال کیے جائیں یہ ہے بائبل کا طریقہ خیرات کرنا احسان نہیں ذمہ داری ہے it's a responsibility یہ gift ہے grace ہے it's a help ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھو گے سوچو گے کہ ہمیں بطور کلیسیا ضرورت مندوں کی محتاجوں کی مدد کرنی ہے ہمیں اپنی کمائی میں سے دینا ہے بھلے غریب ہی ہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے اور کھلے دل سے دینا ہے خوشی سے دینا ہے خدا کے گھر میں دینا ہے اور پھر خدا کے گھر میں سے وہ استعمال کیا جائے